اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے آباد رکھے اجمع شریف کے خداموں نے اعلیٰ حضرت کے کلام و سلام پر پاوندی لگائیں اس کے روجہان آنا شروع ہو گئے اس کی نشانیاں دیکھنے کو ہمیں ملنے لگی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عطائے رسول ہندی کے راجہ ہم سب کے خواجہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عن کے چاہنے والے عقیدت مند ان کے روزے پر ان کی درگاہ پر جب پہنچے تو وہاں پر اپنے دل کی بات زبان سے کہنا شروع کری کس طرح سے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام جیسے یہ سلام پڑا آپ جانتے ہیں یہ سلام مشہورِ زمانہ سلام ہے پوری دنیا میں پڑا جاتا ہے اور درگاہ اجمع شریف میں بھی پڑا جاتا ہے لیکن اس سال وہاں کے خداموں نے یہ نیم بنا دیا کہ یہاں پر مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑا جائے گا ایسے تو نہیں کہا لیکن بات یہی تھی انہوں نے یہ کہا یہاں درگاہ پر جو پہلے سے صلات و سلام لوگ پڑھ رہے ہیں پڑھتا چلا آ رہا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ کا یا رسول صلی اللہ علیہ کا یہ سلام پڑا جاتا ہے یہی پڑا جائے گا اس کے علاوہ کوئی بھی سلام نہیں پڑا جائے گا تو جیسی صلات و سلام جب پڑھا اس کے بعد وہاں کے گارڈ نے ایکشن لینا شروع کر دیا اور اعتراضات شروع کر دیئے افرہ تفریق الولی مچ گئی ارے ہم نے تو قانون بنا دیا صاحب صاحب لکھا ہے یہاں کوئی سلام نہیں پڑا جائے گا آپ یہ سلام کیوں پڑھ رہے ہو تو جتنے بھی وہاں بریلوی تھے جو خواجہ غریب نباز رضی اللہ عنہ کی محبت میں گئے تھے سلام پڑھ رہے تھے ان سے متویڑ ہو گئی جھاڑ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھی تصویر جھاڑ بڑھتا چلا گیا جھاڑ اس قدر بڑھ گیا کہ وہاں کے کچھ کمیٹی والے تھے کچھ خدام تھے وہ بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آئے اور منع کر رہے ہیں کہ نہیں یہ سلام نہیں پڑھا جائے گا یہ سلام نہیں پڑھا جائے گا لیکن وہاں جتنے بھی عاشق رسول تھے عاشق آلہ حضرت تھے عاشق خواجہ غریب نباز تھے وہ یہی کہہ رہے تھے ہم پڑھیں گے ہمیں روک کر دکھاؤ جی ہاں دوستو تو ان بریلوی حضرات کے دل کی تمنا کیا تھی ان کی زبان سے ان کے دل سے کیا نکلا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک مطلع دو تین شیر ذرا بغور سماعت کر لیں خواجہ کی نگر میں جائیں گے ہم لوگ بریلی والے ہیں خواجہ کی نگر میں جائیں گے خواجہ کی نگر میں جائیں گے ہم لوگ بریلی والے ہیں ہم لوگ بریلی والے ہیں حسنِ نکسد کا پائیں گے ہم لوگ بڑے لیوالے ہیں حسنین کا صدقہ پائیں گے ہم لوگ بڑے لیوالے ہیں خواجہ کے نگر میں جائیں گے ہم لوگ بڑے لیوالے ہیں وہ نات سلاموں کے نغمے نغمے وہ نات سلاموں کے نغمے جو پیارے رضا نے ہے لکھے جو پیارے رضا نے ہے لکھے اج میر میں جا کے گائیں گے ہم لوگ بڑے لیوالے ہیں اج میر میں جا کے گائیں گے ہم لوگ بڑے لیوالے ہیں اج میر میں جا کے گائیں گے ہم لوگ بڑے لیوالے ہیں خواجہ کے نگر میں جائیں گے ہم لوگ بڑے لیوالے ہیں تم روک نہ پاؤگے ہم کو تم روک نہ پاؤگے ہم کو تم ٹوک نہ پاؤگے ہم کو تم ٹوک نہ پاؤگے ہم کو اج میر ہمیشہ اج میر ہمیشہ آئیں گے ہم لوگ بڑے لیوالے ہیں اج میر ہمیشہ آئیں گے ہم لوگ بڑے لیوالے ہیں خواجہ کے نگر میں جائیں گے ہم لوگ بڑے لیوالے ہیں سب دل کی مرادیں پاتے ہیں سب دل کی مرادیں پاتے ہیں یہ بات رضا بتلاتے ہیں ہم بھی قسمت ہم بھی قسمت چمکائیں گے ہم بھی قسمت چمکائیں گے ہم لوگ برے لی والے ہیں ہم بھی قسمت چمکائیں گے ہم لوگ برے لی والے ہیں خواجہ کے نگر میں جائیں گے ہم لوگ برے لی والے ہیں جب نارِ رضا کے گونجیں گے جب نارِ رضا کے گونجیں گے مقصود دیوانیں جھومیں گے جب نارِ رضا کے گونجیں گے مقصود دیوانیں جھومیں گے مقصود دیوانیں جھومیں گے حاسد سن کر جل جائیں گے ہاسد ہاسد سن کر جل جائیں گے ہم لوگ برے لی والے ہیں ہاسد سن کر جل جائیں گے ہم لوگ برے لی والے ہیں ہاسد سن کر جل جائیں گے ہم لوگ برے لی والے ہیں جی ہاں دوستو یہ فرمائش تھی لوگوں کی کہ آپ کلام پڑھ لیتے ہیں لوگ تعریف کر رہے تھے لیکن تعریف کے لائق ہے نہیں یوں لوگوں نے کمنٹ کیے آپ بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں آپ کی بہت اچھی آواز ہے آپ پروگرام بھی کرتے ہوں گے آپ ہفتے میں ایک دو کلام پڑھ کر بھی ہمیں سنا دیا کریں تو میں اسپیشلی الگ سے کلام نہیں پڑھتا ہوں بلکہ جو خبر ہوتی ہے اسی کے ریلیٹڈ ملتا ہوئے کچھ اشار آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں آپ اسی طرح سے محبت کرتے رہیں آپ کا بہت شکریہ چلتا ہوں اسلام زندہ بات ہندوستان پہندہ بات اللہ حافظ